سعید بن جبیر نے خبر دی اس کو خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کا سر چھپاؤ کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا صحیح بخاری حدیث تنبر ایک ہزار آٹھ سو اکاون ابو ایوانہ وضاح یشکری نے بیان کیا ان سے ابو بشر جعفر بن آیاس نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے تو حج کر کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے عدا نہ کرتی اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے پس اللہ تعالیٰ کا قرض عدا کرنا بہت ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پاون ابو آسم نے ابن جریج سے بیان کیا انہوں نے کہا ان سے ابن شہاب نے ان سے سلمان بن یسار نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسری سنت سے امام بخاری نے کہا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا ان سے سلمان بن یسار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حجت الودا کے موقع پر قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ حج جو اس کے بندوں پر ہے اس نے میرے بوڑے باپ کو بھی پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بھی بیٹھ سکیں تو کیا میں ان کے طرف سے حج کرلوں تو ان کا حج ادھا ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترے پن ایک ہزار آٹھ سو چوون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے اس عورت نے کہا اللہ کے فریضہ حج نے میرے بوڑے والد کو اس حالت میں پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کیا میں ان کے طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ حجت الودا کا واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچ پن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن نبی یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منام سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھپن شہاب ظاہری نے بیان کیا ان سے ان کے چچانے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر منامے آیا اس وقت میں جوانی کے قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منامے کھڑے نماز پڑھا رہے تھے میں پہلی صف کے ایک حصے کے آگے سے ہو کر گزرا پھر سواری سے نیچے اتر آیا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ یہ حجت الودا کے موقع پر منا کا واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاون حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے محمد بن یوسف نے اور ان سے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا میں اس وقت سات سال کا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاون قاسم بن مالک نے خبر دی انہیں جعید بن عبد الرحمن نے انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سنا وہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے سائب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ یعنی بال بچوں میں حج کرایا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ احمد بن محمد نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ عائشہ بنت تلہا نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کیونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزغوں میں جایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے سب سے امدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے وہ حج جو مقبول ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار آٹھ سو اک سٹھ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتدار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں زی رحم محرم موجود نہ ہو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فلان لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ حبیب مغلم نے خبر دی انہیں عطاب نبی رباہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ عنہ انساریہ عورت سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی انہوں نے ارز کی کہ فلان کے باپ یعنی میرے خاون کے پاس دو اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے ایک پر تو وہ خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اس روایت کو ابن جریج نے آتا سے سنا کہا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبیداللہ عبدالکریم سے روایت کیا ان سے آتانے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار اٹھ سو تری سٹھ سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے ان سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے زیاد کے غلام قضا نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے سنا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہاد کیے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں یا یہ کہ وہ یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں مجھے انتہائی پسند ہیں یہ کہ کوئی عورت دو دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی زورہم محرم نہ ہو اور عید العظہ کے روزے رکھے جائیں نہ آسر کی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے اور نہ تین مساجد کے سوا کسی کے لیے کجاوے باندھے جائیں مسجد حرام میری مسجد اور مسجد اقصہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو چون سٹھ مروان فزاری نے خبر دی انہیں حمید تویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صاحب کا کیا حال ہے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبے کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو پینسٹ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں یزید نے کہا اب الخیر ہمیشہ اقبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1866 ابو عبد الرحمن احول عاصم نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے فلان جگہ سے فلان جگہ تک یعنی جبل عیر سے سور تک اس حد میں کوئی درخت نہ کٹا جائے نہ کوئی بدت کی جائے اور جس نے بھی یہاں کوئی بدت نکالی اس پر اللہ تعالی اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لانت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1866 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے ابو تیہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنون اجار تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالی سے مانگتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھار دی گئیں ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا خجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کٹ دیے گئے اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اڑسٹھ عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے عبید اللہ نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارسہ کے پاس آئے اور فرمایا بنو حارسہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انہتر عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان ثوری نے ان سے آمش نے ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیحے کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے اس صحیحے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلا مقام تک حرم ہے جس نے اس حد میں کوئی بدات نکالی یا کسی بداتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی اہد کافی ہے اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بد اہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل صحیح بخاری حدیث نمبر 1870 یحجی بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے ابو الحباب سعید بن یسار سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر میں حجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا یعنی سب کا سردار بنے گا منافقین اسے یسرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1871 عمرو بن یہیہ نے بیان کیا ان سے عباس بن سحل بن سعاد نے اور ان سے ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ہم غزوہ طبوغ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طعبہ آ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1872 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب ظاہری نے انہیں سعید بن مصیب نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں حرن جرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1873 صحیح بن مصیب نے خبر دی ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے پھر وہ ایسا اجار ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے اور آخر میں مزینہ کے دو چرواہ مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف پہشی جانور نظر آئیں گے آخر سنیت الودا تک جب پہنچیں گے تو اپنے موہ کے بل گر پڑیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1874 امام مالک نے خبر دی انہیں حشام بن اروہ نے انہیں ان کے والد اروہ بن زبیر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صفیان بن ابی زہر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا اور اراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ اراق واپس لے جائیں گے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچھتر عبیداللہ عمری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے خبید بن عبد الرحمن نے ان سے حفظ بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینے میں اس طرح سمٹائے گا جسے سامپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھتر فضل بن موسیٰ نے خبر دی انہیں جائید بن عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستتر اور وہ نے خبر دی اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے میں بودھوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں اس روایت کی مطابعت معامر رسلمان بن کثیر نے زہری کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا اس طور میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اناسی نائم بن عبداللہ المجمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں نہ اس میں تعاون آ سکتا ہے نہ دجال صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایسی اسحاق نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان کے ہر راستے پر سخ بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھر مدینہ کی زمین تین مرتبہ کانپے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1881 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک تھاری شور زمین تک پہنچے گا اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا مدینہ سے اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا یا یہ فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی دجال کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا اس کے حواری کہیں گے نہیں چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا واللہ اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے دجال کہے گا لاؤ اسے پھر قتل کر دوں لیکن اس مرتبہ وہ قابون نہ پا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1882 صفیان نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا کہنے لگا کہ میری بیعت توڑ دیجئے تین بار اس نے یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر فرمایا کہ مدینہ کے مثال بھٹی کیسی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرہ سی عبداللہ بن یزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آگئے یہ منافقین تھے پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے اور ایک جماعت نے کہا کہ قتل نہ کرنا چاہیے اس پر آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فی اتین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ بری لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کو چیل دور کر دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوراسی وحب بن جریر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے یونس بن شہاب سے سنا اور انہوں نے انسر رضی اللہ انہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر جریر کے ساتھ اس روایت کے مطابعت عثمان بن عمر نے یونس کے واسطے کے ساتھ کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچھاسی اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انسر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایڑ لگاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھاسی انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ مدینہ کے کسی حصے سے بھی رہائش ترک کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ تم اپنے قدموں کا سواب نہیں چاہتے چنانچہ بنو سلمہ نے اپنی اصلی اقامت کا ہمیں ہی رہائش پاقی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاسی خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے حفظ بن عاصم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے ہوز ایک کوسر پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی ابو عسامہ نے کہا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد اروانے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ اشار پڑھتے کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل گھاس ہوتی کاش ایک دن میں مہنہ کے پانی پر پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا کہا کہ اے میرے اللہ شیبہ بن ربیہ عطبہ بن ربیہ اور عمیہ بن خلف مردودوں پر لانت کر انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وبا کی زمین میں نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کے محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لئے صحت خیز کر دے یہاں کے بخار کو جحفہ میں بھیج دے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آگئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وبا والی سرزمین تھی انہوں نے کہا مدینہ میں بدحان نامی ایک نالے سے ذرا ذرا بدمزہ اور بدبودار پانی بہا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نواسی لیس نے بیان کیا ان سے خالد بن یزید نے ان سے سعید بن ابی حلال نے ان سے زیاد بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نوے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نے ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے تلہا بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کی ہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکاة کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی جب اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے مراد کو پہنچا جا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکانوے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ رحمہ اللہ کو ابتدائے اسلام میں حکم دیا تھا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کا روزہ پتور فرض چھوڑ دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم آشورہ آن پڑتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بانوے لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے اور ان سے اوراک بن مالک نے بیان کیا انہیں اوروان خبر دی کہ ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریش زمانہ جاہلیت میں آشورہ کا روزہ رکھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرانوے عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اس لیے روزہ دار نہ فہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے جامع بن راشد نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ آزمائش و امتحان ہیں جس کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امد آئے گا اس پر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بن نہ ہو پائے گا ہم نے مسروق سے کہا آپ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں بلکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچانوے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعادی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت پہ داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھانوے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلائے جائے گا اور جو زکاة ادا کرنے والا ہوگا اسے زکاة کے دروازے سے بلائے جائے گا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستانوے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحل نافع بن مالک نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولا ابو سحیل بن ابی انس نے خبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شایاتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ننانوے سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو اور اگر عبر ہو تو اندازے سے کام کرو یعنی تیس روزے پورے کر لو اور بعض نے لیسے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو